جو ریاکشن ہوا ہے ارسٹ و ارسٹ ہوئے ہیں دو تین تو وہ اس پر اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کو سائنی نہیں کیا گیا لیکن اگر ان نے سائن نہیں کیا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ متفق بھی نہیں تھے بالکل کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہاں تک کہ آرٹکل سیونی فائیو ہے اس میں صاف سکھا ہوا ہے کہ جب بل پریزیڈنٹ کے پاس آتا ہے تو ان کو دو آپشن ہوتے ہیں بہلا آپشن یہ کہ وہ سائن کر دیں اور واپس ہجوا دیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر ان کو اس میں کوئی پرابلم ہے اس سے متفق نہیں ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں متفق نہیں تھا اس سے تو اس صورت میں وہ آپ واپس بیٹھتے ہیں ایک میسج کے ساتھ اور اس پہ آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سے کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں ایک پرٹکلر پوائنٹ پہ یا پورا لاؤ ریکنسیڈر کریں یہ میسج کے ساتھ وہ واپس ہجوا داتا ہے اس وقت پھر پارلیمنٹ اس کو ریکنسیڈر کرتی ہے جوائنٹ سیشن کال ہوتا ہے اگر جوائنٹ سیشن دوبارہ اس کو پاس کر دیتا ہے پھر وہ واپس پریزیڈنٹ ساب پر جاتا ہے اور اگر دس دن کے اندر اندر پریزیڈنٹ ساب اس کو سائن نہیں کرتے تو وہ آرٹیکل سیونٹی فائید ہے یہاں پہ تو سیچویشن یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متفق نہیں تھے یہ تو ہو گیا میسج بھی ایروں نے کوئی نہیں دیا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو واپس بھیج جائے وہ کیسے کہ سکتے ہیں وہ تو کہہ نہیں سکتے کہ واپس بھیج جائے پر خیر میسج کے تو وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو واپس کلکھ ویڈی پھیج جائے اب لگتا یہ ہے کہ وہ بل سائنڈ ہوا ہے پیدرنٹ ساب نے سائنڈ خود نہیں کیا ہو کس نے فوج کر دیا انکا سیکید is یہ possible ہے لیکن سائنڈ کاپی ایک بل کی پارلیمنٹ میں پہنچ چکی اور اس بیسیس پر ایک نوٹیفکیشن ایشیو ہو گیا اب یہ فولٹ سیکنچرز تھے جاری سیکنچرز تھے یہ نہیں تھے یہ چیز تو بعد میں انکواری ہوگی تو اس کے بعد پر چلے گا لیکن فلحال تو وہ لاؤ بن گیا